بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں آج پہلا بجٹ طریق انصاف نے پیش کیا ہے میں بھی اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا لیکن بجٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بجٹ ہے جو کہ جو نظریہ کے اوپر جو نظریہ ہے نیا پاکستان کا یہ اس کی اکاسی کرے گا جو نیا پاکستان ہے وہ کیا ہے میرا نیا پاکستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ انشاءاللہ بنے گا اور یہ ایک عظیم ملک بنے گا میں آج انشاءاللہ آپ کو کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھنا یہ ایک عظیم ملک بننے جا رہا ہے مدینہ کی ریاست کیا تھی لوگ کہتے جو چودہ سال سال پہلے وہ کوئی ریاست بنی تھی جو نئی چیزوں کی باتیں کرو مدینہ کی ریاست موڈن ریاست تھی مدینہ کے ریاست کے جو آج اصول ہے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہمارے ملک میں نہیں ہے وہ آج مغربی دنیا میں ہیں کیا تھے مدینہ کی ریاست کے اصول سب سے بڑی بات کہ جو ریاست کا سربراہ ہے وہ جواب دے ہے وہ قانون کے اوپر نہیں ہے قانون کی بالا دستی کا مطلب سارے انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی تمہاری جورت ہے مجھے پوچھنے کی کہ ان نیب کو دھمکیاں دے رہے ہو کہ تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں مدینہ کی ریاست میں دو خلیفہ وقت عدالت میں جا کے کھڑے ہوئے جس میں ایک خلیفہ یہودی شہری سے کیس ہار جاتا ہے مدینہ کی ریاست میں حضرت عمر جیسے دنیا کے عظیم انسان مسجد میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کدھر سے کپڑے خریدے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں میں کون ہوں انہوں نے جواب دیا سربراہ جواب دے ہیں آج مغرب میں سربراہ جواب دے ہیں ہمارے ملک میں جو میں بھی آؤں گا یہوں جو تماشا ہو رہا ہے جو ہوا ہے تماشا کہ یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک مقام پہ پہنچ سربراہ تو میں کانون سے اوپر ہوں کس کی جرت ہے مجھے ہاتھ لگانے کی میں نیب کو کہتا ہوں کہ تمہاری جرت مجھے ہاتھ لگانے کے لیے نہیں ہے ہم دور چلے گئے ہیں اور آج ہمارا جو مسئلے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم دور چلے گئے ہیں ان اصولوں پہ وہ نظریہ جس پہ پاکستان بننا تھا مدینہ کی ریاست میں میریٹاکریسی تھی خون کے اوپر لوگ نہیں اوپر جاتے تھے میریٹ اوپر جاتے تھے خالد بن ولید نے مسلمانوں کو تقریبا شکست دے دی تھی جنگ اوہد میں سرکار مدینہ نے ان کو سپہ سلار بنایا سیف اللہ کا خطاب دیا میریٹ پہ تھی میریٹ تھی قانون کی بالازدہ تھی انسانیت تھی انسان کی قدر تھی امیر سے پیسہ لیتے تھے زکاة میں غریب پہ خرچ ہوتا تھا فلائی ریاست تھی مزوروں کی کمزوروں کی یتیموں کی ریاست ذمہ داری لیتی تھی احساس تھا ریاست میں اقلیتیں چارٹر ان کے ساتھ سائن کیا تھا مدینہ کا چارٹر برابر کے شہری تھے ملت کا حصہ تھی ساری اقلیتیں جو کیس حضرت علی کو جس نے عدالت میں کیس رہایا وہ یہودی تھا سب برابر تھے قانون کے وہ ریاست تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موڈل کریئٹ کیا جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں عظیم دنیا کی امامت کی انہوں نے سات سو سال انہوں نے عورتوں کو ازاد کیا عورتوں کے حقوق دیئے انہوں نے غلاموں کو ازاد کیا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا عرافات میں وہ یونائٹڈ ڈیشنز کی چارٹر آف ہیومن رائٹس کے اوپر ہے انسان برابر ہے وہ ہے میرا نظریہ پاکستان کا اور میں انشاءاللہ یہ نظریہ جو میرا ہے یہ پاکستان کے اوپر جب آ گیا آپ دیکھنا ہی ہماری قوم کیسے اٹھتی ہے اب میں جب سے ہمیں اقتدار ملے پہلے دن سے میں یہ سنتا ہوں مخالفین سے کہ جی کدھر ہے وہ نیا پاکستان جو مدینہ کی ریاست تھی وہ پہلے دن مدینہ کی ریاست نہیں بن گئی تھی جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف تین سو تیرہ تھے لڑنے والے باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے جو جنگ احد ہوئی سرکار مدینہ جو تیر کمار والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی جب لوٹ مار شروعی وہ چھوڑ کے چلے گئے سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا جنگ خندق تھی مسلمان بال بال بچے اللہ نے طفان لے کے آئے جس سے وہ بچ گئے وہ پہلے دن ایک عظیم قوم نہیں بن گئے تھے وہ ایک پروسس تھا اور پھر وقت آیا کہ پہلے سارا عرب ان کے نیچے اور عرب ان کی حکم پہ چلا اور پھر دنیا میں انقلاب آ گیا یہ پہلے دن کوئی سوچ نہیں ہے کہ عمران خان نے سوچ لانا ہے تو یہ نیا پاکستان بن جائے گا یہ ایک پروسس ہے اور میں آج آپ کو بتا دوں اللہ نے پاکستان میں وہ اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں وہ کام کیا جو کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا پاکستان میں کہ یہ بڑے بڑے برج جو آج جیلوں کے اندر ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ ہے تبدیلی کوئی یہ سوچ سکتا تھا آج اس پاکستان میں کہ جناب وہ لوگ جو قانون ججوں کو ٹیلی فون کر کے بتاتے تھے کہ یہ کرو جنہوں نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے پر حملہ کیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بگایا پھر بریف کے سلا کے ججز کو خریدا یہ اس پاکستان میں ہوا کرتا تھا آج ایک عدلیہ آزاد ہے آج عمران خان نہ عدلیہ کو کچھ کر سکتا ہے نہ نیب کو کچھ کر سکتا ہے نیب میرے نیچے نہیں ہے نیب ان دونوں حکوم ان دونوں نے مل کے نیب کو بنایا تھا ہم نے نہیں نیب کو بنایا نیب کا چیرمن ہمارا نہیں ہے کوئی بھرتی ہم نے نہیں کروائی یہ وہ پاکستان جدر قانون کی بہلہ دستی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اب میں جب سے ہماری حکومت آئی ہے اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ کیوں جمہوریت ابھی تک پاکستان میں فنکشن نہیں کر رہی کیوں نہیں یہ چل رہی صحیح طرح میرے پاکستانیوں جمہوریت تب چلتی ہے جب دو مختلف نظریہ پارلمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں رائٹ کی سیاست ہے لیفٹ کی سیاست ہے سوشٹسٹ ہے کیپلسٹ کیپلسٹ ہے کوئی کنزروٹیو ہے کوئی لبرل ہے پھر جب پارلمنٹ میں بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے تو وہ پھر ایک کنسنسس بن جاتے ہیں یہ خوبصورتی ہے جمہوریت کی ہماری جمہوریت کیوں نہیں چل رہی پہلے دن سے پہلے دن سے اپوزیشن نے مجھے تقریر نہیں کر دی کیا بگاڑا تھا میں نے انہوں نے ہمیں کہا کہ جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو اس کو پر کمیشن بنائیں ہم پہلے دن مان گئے کمیشن بنانے کے لیے تو پھر کیا مسئلہ تھا میں نے کیا ان کا بگاڑا تھا کیسز جو ان کو پر نیپ کے ہوئے وہ تو میں نے نہیں کیے وہ تو سارے پرانے کیسز تھے جو آصف زرداری کا یہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے وہ تو دوہزار سولہ میں انٹیریر منسٹر نون لیگ نے کہا تھا کہ ایان علی کا بھی اسی فیک اکاؤنٹس پیسے جا رہے ہیں جس میں بلاول بھٹو کے جا رہے ہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا یہ جو کیسز تھے باقی سارے یہ نواز شریف کے پینما کے کیسز ہم نے تو نہیں کیے یہ جو شباز شریف کے اوپر کیسز تھے جس پر وہ جیل پہ گئے یہ سارے پرانے کیسز تھے ہم تو تھے ہی نہیں تب اقتدار میں تو یہ میرے اوپر کیوں شور مچا رہے ہیں پہلے دن سے پہلے دن سے نائنوں نے پہلے دن اسیملی میں بول لے دیا جب میں اسیملی میں جاتا ہوں بتمیزی کرتے ہیں شور مچاتے ہیں میری غلطی کیا ہے میری غلطی یہ ہے کہ میں ان کی بلیک مل اور پریشر میں آکے یہ جو چاہتے ہیں میں این آر او نے ان کو دے رہا میں نے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھوں جتنا نقصان اس ملک کو این آر او نے کیا ہے جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی جو انہوں نے ہمارے بچارے اس ملک میں غربت پیدا کی جو ہمیں ملک کو مقروض کیا وہ دو این آر اوز نے ہمیں کیا پہلے تو تاریخ میں پہلے پیچھے چلے جائیں آج یہ جو سارے کٹھے ہوئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور بڑا شور مچا رہے ہیں جی آسے درداری جیل میں کٹھے ہو گئے ہیں یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے نوے کی دہائی میں ان کو ان کی دونوں کی حکومتیں دو دو دفعہ گئیں دونوں دفعہ کرپشن میں گئیں اور دونوں کو کس نے کہا کرپ یہ دوسرے ایک دوسرے کو کرپ کہتے تھے دو دفعہ نواز شریف کی حکومت آئی نون لیگ کی دونوں دفعہ انہوں نے آسے زرداری کو جیل میں ڈالا کرپشن میں آج یہ کٹھے ہو گئے ہیں ان دونوں کو جب جنرل مشرف نے دوزار نائنٹی نائن میں جب فارق کیا تو نواز شریف کو این آر او دے کے بھیجا سعودی ریبیہ دس سال کے لیے وہ اس این آر او میں ہدائبہ پیپر مل کا کیس تھا جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا سوہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ تھی جو یہاں سے انہوں نے پیسہ باہر بجوایا اور ادھر جا کے ان فیک اکاؤنٹس کا کوئی قاضی فیملی تھی ادھر سے پھر انہوں نے اپنے نوکروں کے اور رشتہ داروں کے نام پر پیسہ واپس بھگایا منی لانڈرنگ کی اس کیس سے پہلی دفعہ این آر او جنرل مشرف نے دو ہزار میں دیا اس کے بعد آسل زرداری کے اوپر وہی جنرل مشرف نے دو عرب روپے خرج کیا ان کے سویس اکاؤنٹس پہ اور انہوں نے جو سرے مال لیا ہوا تھا لنڈن میں سرے مال بگیا پاکستان کو پیسہ آنا تھا جنرل مشرف نے این آر او دیا اور ان کو واپس پلا لیا ان دو این آر او نے جو پاکستان سے کیا ہے آج جو ہم مشکل میں ہیں ہمارے پاس مسئیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم بجٹ میں پیسہ کدھر سے نکالیں اپنی عوام پر خرج کرنے کے لیے یہ وہ دو این آر او کا اس ملک نے اس ملک نے اس کی قیمت ادا کی تھی کیا ہوا یہ دوزار آٹھ میں واپس آئے دوزار آٹھ میں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکرسی سائن کی وہ چارٹر آف ڈیموکرسی کیا تھی اپنا نیب کا ہیڈ دونوں نے ملکے لگایا جب اپنا نیب کا ہیڈ آ گیا دونوں نے فیصلہ کیا کہ پانچ سال تمہارے پانچ سال ہمارے ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے تم ہمیں کچھ نہ کہنا ان دس سالوں میں پاکستان کا کرزہ جو ساٹھ سالوں کے اندر پاکستان کا کرزہ تھا چھ ہزار عرب روپیہ وہ ان دس سالوں میں چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پہ پہنچا ہے چوبیس ہزار عرب روپیہ انہوں نے اس ملک کو دس سالوں میں مکروز کیا ہے آپ ذرا ذہن سوچیں سوچیں ذرا غور سے کوئی ڈیمیں بنیں کوئی بڑا کیا بنا پاکستان میں پہلے تو منگلا ڈیم تربیلا ڈیم وارسک ڈیم موٹروے بڑے بڑے پروجیکٹ سوید ساٹھ سالوں میں جس پہ چھ ہزار عرب روپیہ کرزہ تھا دس سال میں کیا ہوا اس ملک میں جو چھ ہزار سے تیس ہزار پہ کرزہ چلا گیا یہ مکمکہ ہوا تھا یہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں تھی چارٹر آف کرپشن تھا دونوں کو پتا تھا کسی نے پکڑے نہیں جانا دونوں نے کھل کے کرپشن کی اس ملک کا علمیاں دیکھیں کہ جب ملک کا کرزہ دوزار آٹھ کے بعد ایسے گیا اوپر تیس ہزار تک دس سالوں میں ان تینوں گھروں کے دولت بھی ایسے اوپر گئی ہے ان تینوں گھروں کا جو پیسہ تھا انہوں نے جو مال بنایا ہے ان کی جو کپنیز تھی وہ تینوں گھروں کی اوپر چلی گئی دوزار آٹھ سے پہلے ایک ادھر تھے پہلے بھی انہوں نے بڑا پیسہ ملایا تھا این آروں مل چکا تھا وہ حضم کر بیٹھے تھے دوزار آٹھ کے بعد یہ جو کرزہ چڑھا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کرپشن تھی اور یہ ان تین جب تین گھر اوپر کرپشن شروع کر دے جب تین جو لیڈرشپ کرپشن شروع کر دے اور منی لانڈنگ کرپشن کیا تھی یہاں سے پیسہ بناتے تھے اس پیسے کو ہوالے اور ہنڈی سے باہر بجوا دیتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے وہ پیسہ باہر چلا جاتا تھا ادھر سے یہ کیا کرتے تھے کہ جس پیسے کی ضرورت ہو مثلا گھر خریدنا ہے حمزہ شریف نے ہر گھر بنانا نتیہ گلی میں یا شباز شریف میں دوسری بیوی کو پیسہ دینا وہاں سے ٹی ٹی آ جاتی تھی اور کن لوگوں سے آ رہی ہے میں ذرا ایک منڈ آپ سب کے سامنے ذرا رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ ملک لوٹا گیا ہے شباز شریف کی تینوں بیٹوں نے ان دو بیٹوں نے اور ان کی فیملی نے چھبیس ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی تقریباً تین ارب روپے سے بھی اوپر ان کی دولت ان کی دس سالوں میں پچاسی فیصد ان کی دولت اوپر گئی جب ملک کا کرزہ اوپر جا رہا تھا ان کی دولت اوپر جا رہی تھی انہوں نے چار کمپنیوں سے تیس کمپنیاں مرائی ان دس سالوں میں انہوں نے اور کیا کیا کہ یہاں سے حوالے ہنڈی سے پیسہ باہر بجوایا باہر سے انہوں نے نام لیا جی کہ فلانے انہیں ریمیٹنس بھیجی ہے جب چیک کیا گیا تو اس میں ایک پاپڑ والا ملا جس کا نام منظور تھا جو کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گیا سارے فیک اکاؤنٹس سب کچھ جالی انہوں نے زرداری ان کی ایک سو ارب روپے کی منی لانڈرنگ سامنے آئی فیک اکاؤنٹس کے فیک اکاؤنٹس ان کا فلودہ والا تین ارب روپے آئے اس کے اکاؤنٹ میں آ گیا وہاں یہ پتا چلا کہ فیک اکاؤنٹس ہیں اور یہ کس نے کیا یہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے اندر ایک خاتون اس کا جو خاتون پکڑی گئی ائرپورٹ پہ پانچ لاکھ ڈالر لے جاتے ہوئے سوٹ کیس میں وہ پجتر دفعہ ملک سے باہر گئی تھی کتنا پیسہ لے کے گئی ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں وہ اور بلاول بھٹو کے ایک ہی فیک اکاؤنٹس سے پیسے جا رہے ہیں اس کے بعد نواز شریف یہ انہوں نے اس پر ہیل میٹل پہلے تو یہ درہ سوچیں کہ پاکستان کا پرائیم منسٹر ایک دبائی کی کمپنی کا ملازم بنا ہوا ہے پاکستان کا فورن منسٹر اور پھر وہ ڈیفینس منسٹر وہ دبائی کی ایک کمپنی سے سولن لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے اور اس کا ملازم بنا ہوا ہے یہ کبھی کسی جمہوریت کے اندر آپ نے سنا ہے ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا تھا ہمارے ساتھ ہی ہمارے بعد میں ہمارے سی بنگلہ دیش پنا تھا کبھی سوچا ہے کہ کوئی سی ملک کا وزیر یا وزیر آزم کسی دوسرے ملک کی شہریت لے اور وہاں کی کمپنی سے تنخواہ لے جبکہ وہ ملک کا سب سے امپورٹن او دے پہ بیٹھا ہو یہ ساری منی لانڈرنگ ہو رہی تھی یہ یہاں سے پیسہ چوری ہو کے باہر جا رہا تھا یہ اکامے طریقے تھے منی لانڈرنگ کے جب ہم نے پیسے مگوائے جب ہم نے انفرمیشن مگوائی باہر سے ہمارے آج کل ہم ساری انفرمیشن مگوائے رہے ہیں ہمارے معاہدے ہو گئے ہیں ملکوں سے ان سے ہم انفرمیشن لے رہے ہیں پاکستان کی پراپٹیز باہر کدھر ہیں پاکستان کے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں دبائی میں پاکستان کی پراپٹیز کتنے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ صرف دس ارب ڈالر کے تو باہر پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس ہیں دس ارب ڈالر ہمیں دبائی میں نو ارب ڈالر کی تو صرف چار سال میں پراپٹیز لیے ہیں آئی ایم ایف سے ہم کتنا کرزہ لے رہے ہیں چھے ارب ڈالر تو یہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی یہاں سے پیسہ جب اوپر کے سربراہ کر رہے تھے تو باقیوں کو انہوں نے کیسے روکنا تھا کسی کو ان کے جب وزیر کر رہے تھے جن کے کامے تھے کس نے کس کو روکنا تھا تو یہ ایسے ہی نہیں کرزا گیا یہ میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چھوڑ کے گئے ہیں ملک اچھا اس سے پہلے نواز شریف کی ہل بیٹل بن گئی وہ بھی کوئی نقصان کر رہی تھی وہ کوئی سعودی ریویا میں تھی جیسے یہ پاور میں آئے دوزار آٹھ کے بعد اس کے اندر پیسہ اس کے بھی دولت اوپر جانی شروع ہو گئی اس میں سے ایک عرب روپے کی انہوں نے منی لانڈرنگ کی اور ادھر سے پیسہ کس کے نام مگوا رہے ہیں ڈرائیور کے دام پہ سیکیورٹی گارڈ کے دام پہ پیسے مگوا رہے ہیں یہ ملک کے سربراہ کر رہے ہیں چلے عام آدمی چوری کرے تو اور چیز ہے یہ ساری منی لانڈرنگ ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے سربراہ کر رہے ہیں مجھے مہاتر محمد ایک دفعہ کہا تھا انہوں نے آج سے پندرہ بیس سال پہلے انہوں نے کہا دیکھیں جو چھوٹی چوری ہوتی ہے چھوٹی کرپشن وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے لیکن جب آپ کا پرائم منسٹر اور جب آپ کے وزیر کرپشن کرتے ہیں وہ ملکوں نیچے لے جاتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے چھ ہزار عرب روپے سے دس سالوں میں کرزہ انہوں نے پچھایا پاکستان کا تیس ہزار عرب پہ یہ ٹوٹل کرزہ پچھایا ہے باقی ذرا انہوں نے جو ہمیں پاکستان دیا یہ ذرا سننے ہمارا جو بیرونی ملک کرزہ تھا مشرف کے دور میں اس کے آٹھ سال میں ہمارا جو بیرونی ملک کرزہ بڑھا وہ کوئی انچالیس سے اکتالیس عرب ہے صرف دو عرب ڈالر اس کے آٹھ سال میں ہمارا بیرونی ملک کرزہ بڑھا ان دونوں کی جب پارٹنرشپ لگی اور انہوں نے کہا نا جمہوریت جب بدلہ لینے آئی اس ملک سے دیموکریسی is the best revenge ہمارا بیرونی ملک کرزہ گیا اکتالیس عرب ڈالر سے ستانوے عرب ڈالر سارے پاکستان کی تاریخ میں اکتالیس عرب ڈالر ہم نے کٹھا کیا تھا اس میں وار آن ٹیرر بھی تھی باہر سے سمان بھی خرید رہتے احتیار غرید رہے تھے ان کے دس سالوں میں اکتالیس عرب سے ستانوے عرب پہ گیا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان کے پاس ڈالر تھے وہ ہمارے پاس اتنے ڈالر ہی نہیں تھے کہ ہم اپنی کرزوں کی کس طرح کر سکتے یہ جب گئے دوزار اٹھارہ میں تو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم چیزیں ملک کو دنیا کو بیجتے ہیں اور جو ہم دنیا سے خریدتے ہیں جو ڈالر یعنی جو ڈالر ہم دنیا سے کماتے ہیں اور جو ہم ڈالر استعمال کرتے ہیں دنیا سے چیزیں خریدنے کے لیے اس کے اندر تاریخی یہ ستر سال کی تاریخ میں سب سے بڑا خسارہ تھا کتنا خسارہ تھا ساڑھے انیس ارب ڈالر جب نون لیگ آئی تھی تو کتنا خسارہ تھا ڈھائی ارب ڈالر جب ساڑھے انیس ارب ڈالر کا خسارہ ہوا جیسی ہماری حکومت آئی جترہ میں اب تقریباً ساڑھے نو مہینے ہو گئے میں نے مشکل سے آٹھ دن کی چھوٹی لی ہے جس ہم ذینی دباؤ سے گزرے ہیں کہ کسی طرح ہم یہ ملک کو سٹیبلائز کریں خوف ہمیں تھا کہ اگر ہم نے ان کے لیے ہوئے کرزوں کی کس تینہ آدھا کی ملک ڈیفالٹ کر دے گا اگر ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ ملک کتنا پیچھے چلا جاتا یہاں روپیہ کس کدر ابھی تو شور مچا رہے ہیں کہ روپیہ گرہ ہے آپ کو اندازہ نہیں روپیہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا بوریاں تھا کہ روپیہوں کو لے کے جا کے ڈبروٹی ملنی تھی جو آج وینیزویلا میں ہو رہا ہے ڈیفالٹ اگر ہو جاتا ہماری ساری اکانومی بیٹھ جانی تھی تو پہلے تو وہ ذہنی دباؤ کہ کس طرح ہم اب ملک کو سٹیبلائز کرتا ہوں اور میں شکر پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں اپنے ہمارے جو ہمارے دوست ملک تھے یو اے ای کا سعودی ارابیہ کا چائنا کا جنہوں نے ہم نے اتنے مشکل وقت میں ہماری مدد کی جس کی وضع سے ہم تھوڑا سٹیبل ہوئے لیکن انہوں نے کیا کیا پہلے دن سے انہوں نے افراہ تفریح ملک میں پچا دی ملک تباہ ہو گیا ہے ملک کو اس چھوڑ کے جہاں یہ گئے ہیں ملک تباہ ہو گیا ابھی جانے لگا ہے ملک میں یہ ہو گیا اس گمرمنٹ کو جانا چاہیے سڑکوں پر نکلیں گے پہلے آپ ملک کا اس اس تباہ کر کے ملک کو کسی اور کو چھوڑ کے جائے اور پھر ہمارے اوپر ہی شور مچا جائے کہ یہ ایسے ہے آپ یہ سوچیں کہ ایک فیکٹری ایک فیکٹری مینجر اس کو بالکل دیوالیا نکال دیتا ہے دوسرا مینجر رکھتے ہیں کہ جی وہ آکے فیکٹری ٹھیک کرے گا اور جس نے دیوالیا نکال آتا ہے وہ دوسرے مینجر سے جواب مانگ رہا ہوتا ہے کہ جی بتائیں دیوالیا کیسے نکل گیا یہ ایک گھر کو اور پھر گھر کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ جی بتائیں یہ کدھر سے دیوالیا نکل گیا یہ ہو رہا تھا ہمارے سے خود ہی دیوالیا نکال کے ملک کو ادھر چھوڑ کے اور افراد تفریح پچائی ہوئی اخباروں میں یہ ہو گیا تباہی ہو گئی ہمارے سے جواب مانگ رہے تھے تو آج میں آپ کو اب سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اب ان سے جواب مانگنے لگا ہوں ابھی تک تو میرے اوپر پریشر تھا ملک کو سٹیبل کرنے کا میں اور جس ہم پریشر سے اور مشکل سے گزرے ہیں اب اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان اب سٹیبل ہو گیا اب میرے اوپر سے وہ پریشر اتر گیا اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے میں اپنے نیچ یہ ایک ہائک پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں ایک انکوائری کمیشن جس کا ایک وان پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ دس سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر چوبیس ہزار ارب روپیہ کرزہ کیسے چڑھایا ہے جو جو اقتدار میں ہوں گے یہ میری کمیشن ان کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کرے گی رپورٹ بنائے گی اس لیے بنائے گی کہ کسی کی بھی آگے سے جرت نہ ہو کہ اس ملک کے اوپر اس طرح اس کی تباہی کریں جو یہ کر کے گئے ہیں جب انہوں نے جب ہمارے اوپر جو پریشر ڈالا روپیہ گرہ شور مچا دیا روپیہ گر گیا ان کو نہیں فکر تھی کہ اگر اتنی مشکل حالات تھے ایکانومی کے یہی تو کر کے گئے تھے تو ان کو کوئی شرم نہیں تھی کہ اتنا برے حالات ہیں آپ مدد کریں نئی گورنمنٹ جو کوشش کر رہی ہے ایکانومی کو سٹیبلائز کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی ایکانومی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی ہم سڑکوں پر نکل رہے ہیں میرے سے تین ایمبیسٹرز نے پوچھا کہ جی لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ آپ کے افراد تفریح مچی ہوئی ہے سٹیبلیٹی نہیں ہے آپ کے ملک میں وہ انویسٹ کیسے کریں اس کو کیسے ٹھیک کریں ان کو نہیں فکر تھی اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں ان کو کیوں فکر نہیں تھی ان کے پیسے باہر پڑے ہیں یہ جو تینوں بڑے گھر ہیں ان کے صرف وہ پیسہ صرف پاکستان وہ لے کے آتے ہیں جو اب ضرورت پڑتی ہے باقی ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے ان کے وزیروں کے لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کو کیا فکر کہ اگر پاکستان میں روپیہ گرتا ہے ان کی تو دولت اوپر چلی جاتی ہے باہر ان کو تو اساسیب بڑھ جاتے ہیں اگر یہاں روپیہ گرتا ہے ان کا انٹرسٹ اور پاکستان انٹرسٹ ہے ہی نہیں ایک تو میں آج آج آپ اپنی قوم کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میں ہائی پارٹ کمیشن بنا رہا ہوں یہ ہائی پارٹ کمیشن کے اندر ایف آئیو ہوگی آئی بی ہوگی آئی ایس آئے ہوگی ایف بی آر ہوگی ایسی سی پی ہوگی سارے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں گے جو کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ انہوں نے اس ملک کو اس دلدل میں کیسے پسایا ہے جسے ہم نکال رہے ہیں اس ملک کو اور انشاءاللہ یہ میرا دوسرا اپنی قوم سے وعد ہے میں بائیس سال یہ کہتا آیا تھا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے آج میری قوم کو پتا چل جانا چاہیے کہ کرپشن نے اس ملک کو کیا کیا یہ نتیجہ ہے جبکہ کرپٹ لوگ کرپٹ حکمران آتے ہیں ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کی جائدادیں باہر پڑی ہیں ان کی عیدیں باہر ہوتی ہیں ان کے میڈیکل چیک اپس باہر ہوتے ہیں کبھی آپ نے کسی ملک میں سنائے ملک کا فانانس منسٹر باہر بھاگا ہوا ہے اس کے بچے باہر ہیں ان کی عرب و روپے اساسے باہر ہیں تین دفعہ ملک کا پرائم منسٹر اس کے دو بچے جو عرب و پتی ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہر ہی نہیں ہے اور ہم جواب دے نہیں ہیں وہ پرائم منسٹر باہر علاج کروانے جاتا ہے اور اس کرزے چڑھ رہے ہیں ملک کے اوپر اٹھائیس کروڑ روپے ہمارا خرچ کرتا ہے اپنے علاج کے اوپر جبکہ اس کا بیٹا ساڑھے چھ سو کروڑ روپے کے فلیٹ میں رہ رہا ہے کوئی فکر نہیں تھی کوئی شرم نہیں کہ یہاں لوگوں کے کیا حالات ہیں اُدھر دوسروں کو دیکھا ان کے ہر دوسرے در اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان کبھی یہ سنا ہے کہ یہ شباز شریف خادمِ آلہ جی خادمِ آلہ کیا کرنے گا باہر بھاگے چیک اپ کے ہے جی چیک اپ کے لیے باہر گیا ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جدر شریف خاندار کا چیک اپ ہو سکتا ہے پاکستان میں سارے باہر وہ دماد ہے وہ صاف پانی کے کیس میں اس کو پیسے مل رہے ہیں ابھی وہ قرائے کے لیے جگہ ہی نہیں بنی اور کروڑ روپے کمارا ہے وہ بھاگا ہوا ہے اس کا جو دوسرا سلمان شباز ہے وہ بھاگا ہوا ہے اس کی ننانوے فیصد جو اس کی ساری یہاں پیسہ آیا ہے وہ سارا باہر سے آیا ہے وہی وہی یہ جو یہ پاپڑ والے ٹائپ لوگوں سے جو کبھی پاکستان سے باہر نہیں گئے ان کے نام پہ باہر پاکستان یہاں سے پیسہ باہر بجوایا ہنڈی سے چوری کر کے اور ادھر سے یہ لوگ بٹھائے ہوں جن سے پیسہ باہر یہاں بھیجتے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے ان کا سرم مقصد یہ ہے اپنا باہر کا پیسہ کیسے بچانا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے کمیشن بنائی ہے میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ میں اس کو پورا سپروائز کروں گا مجھے اب ٹائم مل ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چوبیس ہزار ارب روپیہ دس سالوں میں انہوں نے اس ملک پر کرزہ کیسے چڑھائے ہمارے سے جواب مانگ رہے ہیں میں اب ان سے جواب مانگوں گا اور ایک ایک سے مانگوں گا اور یہ ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں ہم ابھی پبلک میں آ رہے ہیں ہم جی گورنمنٹ گرا دیں گے یہ آپ کسی اور کو بلیک مل کریں یہ سننے میں اپنے گھر میں رہتا ہوں میں اس گھر کا خود خرچہ ادا کرتا ہوں یہ کیمپ آفیس نہیں ہے یہاں جب سیکیورٹی کا فینس کی ضرورت پڑی ہم نے تحریک انصاف نے پیسہ کٹھا کر کے وہ فینس لگایا نیچے سڑک خراب تھی میں نے پیسے دے کے سڑک ٹھیک کروائی ہے میں اپنے گھر کا خرچہ خود دیتا ہوں اپنی تنخواہ سے میرا کوئی کیمپ آفیس نہیں ہے زمان پا کے پیسے میں دیتا ہوں مجھے کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کریں کہ میری گورنمنٹ چاہے رہے ہیں یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے گورنمنٹ جانے کی میری جان بھی چلی جائے نا میں نے ان چورو اور ڈاکوں کو نہیں چھوڑنا یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے یہ میں اللہ سے اللہ کو کہہ کے آئے تھا کہ میں نے کہا اللہ مجھے ایک موقع دے دے ایک موقع دے جو انہوں نے میرے ملک کے ساتھ کیا میں نے ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا جتنا مرضی شور مجھے ہیں سیملیوں میں یہ سیملیوں مجھے گالیاں برا بھلا کہہ رہے ہیں جس طرح کہ مجھے فرق پڑ جائے گا میں وہ ہوں جو ایک لاکھ لوگوں کے سٹیڈیم میں جاتا تھا مخالف گراؤنڈ کے اندر اور سارے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوتے تھے مجھے ان دیئے تھوڑے سے لوگوں سے کوئی زندگی میں فرق نہیں پڑتا لیکن میرا جو مرضی آپ نے کرنا کرے میں آج آپ سب کو بتا رہا ہوں ایک ایک کو میں نے جس جس نے اس ملک کو نقصان پچھایا انشاءاللہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور مجھے یہ فخر ہے کہ اس مشکل بجٹ میں اور یہ سنیں ان کا یہ جو تیس ہزار عرب روپیہ کرزہ چڑھا ہے آپ کو پتہ ہے اس کا کیا نقصان ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ ان کے اوپر صرف سود تیس ہزار عرب روپیہ پہ جو ہمیں سود دینا پڑتا ہے جتنا ہم ٹیکس کٹھا کرتے ہیں چار ہزار عرب روپیہ تقریباً ٹیکس ہے آدھا چلا جاتا ہے سود دینے پہ تو ملک میں کیسے چلا ہوں ملک کے لیے کدھر پیسہ بچا ہمارے پاس اس وقت اتنا مشکل ہے اس وقت ملک کو چلانا کیونکہ جب تک ہم اس کا ملک کا نظام ٹھیک کرتے ہیں ہاں میں تو یہ سود لے بیٹھا ہے جو انہوں نے اس ملک میں بدردی سے کرزیں چڑھائے ہیں جو چوری کر کے اور انہوں نے سارے اپنے لوگوں کو ساری بزنسز اوپر جا رہی ہیں کوئی سنا ہے کہ ملک کے تینوں صاحب اقتدار وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور قوم مقروض ہوتی جا رہی ہیں تو اگلی بات میں آپ کو آپ کہنا چاہتا ہوں یہ جو بجٹ ہے اس بجٹ میں ہم نے کیا کوشش کی وہ پیسہ جو ہم نے صرف اپنے کمزور طبقے کے لیے رکھا ہے ان کے سستے کرزوں کے لیے ان کو پیسے دینے کے لیے ان کے لیے ہم ریشن لے کے آ رہے ہیں ان کے لیے سستے گھر جو ہمارا پروگرام ہے ہاؤزنگ کا اس میں سے ہم نے پانچ رب دیا ہے کہ نچلے طبقے کو ہم گھر دے سکیں اپنے چھت کے اوپر پناہ گاہ بنائی ہیں جو کہ لوگ سڑکوں کے پر سوتے تھے مزدوروں کے لیے ان کے لیے بنائیں ان حالات کے اندر بھی ہم پورا زور لگائیں گے اپنے نچلے طبقے کو پورا اٹھانے کے لیے ہم نے جو اپنی قربانیاں جو کیا کیا ہم نے اپنے خرچے کم کی ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں پرائم منسٹر کبھی میں چیلنج کرتا ہوں کوئی پرائم منسٹر نے کوئی میں سوائے سیکیورٹی کی وجہ سارا خرچہ میں اپنا کرتا ہوں میرے خرچے میں میرا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا لیکن میں اپنے ملک لیے قربانی دے رہا ہوں کہ میرا ملک مشکل میں ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آرمی پاکستان آرمی نے جس طرح کی قربانی دیا ہے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں ایک طرف دہشتگردی ہے ہر طرف بورڈر سے ہر دوسرے دن بچارے ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں اس کے باوجود پاکستان فوج نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم اپنے فریز جب وہ کہتے ہیں کیونکہ ڈیویلیویشن بھی ہو گئی ہے روپیہ بھی گر ہے مہنگائی بھی ہے اس کے باوجود انہوں نے اپنا بالکل نہ سینئر آفیسز کی تنخائیں نہیں بڑھائیں صرف جونئرز کی بڑھائیں اسی طرح ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی سیول گورنڈ نے پچاس عرب روپیہ ہم نے کم کیا اپنے خرچہ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا ہم نے اپنی پارلیمنٹری اپنی کیابنٹ کی ہم نے دس فیصد اپنی تنخائیں کام کروائی ہیں ہم نے جو جو کلاس سیونٹین سے نیچے گریٹ سیونٹین سے نیچے سرکاری نوکر ہے ان کو دس فیصد دی ہے نچلے طبقے کو لیکن اوپر بیس گریٹ سے اوپر ہم نے ان کی تنخائیں روپ دیئے فریز کیا کیوں ملک مشکل میں ہے ہم سب مل کے قربانی دیں گے اور انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے اسے لیکن قوم تب نکلتی ہے جب ساری قوم مل کے قربانی دیتی ہے اور انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے ساڑھے پانچ ہزار ارب کا کبھی پہلے پاکستان میں اتنا پیسہ کٹھا نہیں ہوا میں اور شبرزہدی جو ہمارے ایف بی آر کے چیف ہیں ہم اب کٹھے کام کریں گے مجھے پاکستانی قوم نے ہمیشہ شوکت تھا میں نمل میں ہمیشہ پیسہ دیا کیونکہ وہ میرے پر اعتماد رکھتے ہیں میں انشاءاللہ یہ ایف بی آر کو ٹھیک کروں گا شبرزہدی کے ساتھ مل کے اس کو اس ادارے کو ہم جو بھی لوگوں کو مسئلے ہیں اس ادارے سے وہ دور کریں گے ہم نے اس ادارے کو ٹھیک کر کے یہ میرا چیلنج ہے کہ اسی پاکستانی قوم سے جو دنیا میں چند ملکوں میں سے سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے جو آج دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتی ہے اسی قوم سے ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے دیکھیں خدار قوم بننے کے لیے ہمیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں سے ہاتھ پھلائیں اور پیسے مانگتے پھریں اللہ نے اس ملک میں سب کچھ دیا یہ ملک اللہ کی نعمت ہے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں اس ملک میں صرف جو کوئلہ اللہ نے دیا ہے یا تامہ ہی دیا ہے وہ اکیلہ ہی سارے ہمارے یہ بیرون ملک ارضے دے سکتا ہے اس ملک کو کیا چیز اللہ نے نہیں دی صرف ہم نے سب نے مل کے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے اس لیے میں آپ سب کو چاہتا ہوں کہ اس کو اپنا ملک سمجھیں بیرون ملک پاکستانی جو بیٹھے ہیں ان سے کبھی پوچھیں باہر جا کے قدر ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت دیا پاکستان ملکے میرے ساتھ ملیں ہم انشاءاللہ ملکے پیسہ کٹھا کریں گے میں آپ کے ساتھ ملکے قربانی دوں گا ہم نے یہ جو ایمنسٹی سکیم نکالی ہے اس کو تیس جون تک ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائیں کیونکہ تیس جون کے بعد آپ کے بنامی احساسیں آپ کے بنامی بینک اکاؤنٹ یہ سب ضبط ہو جائیں گے قانون کے مطابق اس کا پورا فائدہ اٹھائیں اس کو یہ جو آپ کا ہمارا جو پاکستان ہے یہ پاکستان میں ہم دس ہزار عرب روپیہ آرام سے ہم ٹیکس کٹھا کر سکتے ہیں ہم پیسہ کٹھا کر لیں ہمارے مشکل حل ہو جاتی ہیں ہم اپنے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں ہم بچوں کی تعلیم ٹھیک کر سکتے ہیں ہسپتال ٹھیک کر سکتے ہیں انفرسٹریکچر بنا سکتے ہیں پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں اس لیے میں آخر میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس میں پوری طرح شرکت کریں ایک خوددار قوم ہم بن کے نکلیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف ہمارا مشکل سال ہے یہ چند مینے ہمارے مشکل ہیں ہم مشکل وقت سے نکلیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ملک اٹھتا جائے گا اوپر یہاں ملک میں انویسپنٹ آئے گی یہاں لوگ تیار بیٹھے ہیں اللہ نے ہمیں ایک جیو سٹیٹیجک لوکیشن دیا ہے انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہم نے اپنے انڈسٹلس کو پہلی دفعہ ہم ان کو سو ارب سے زیادہ سبسٹیڈی دے رہے ہیں انڈسٹلس کو جو ہماری انڈسٹری بند ہو رہی تھی پاکستان میں ہماری ایکسپورٹس کر رہی تھی ہم نے ان کی پوری مدد کیا انشاءاللہ ان کی وہ جو کہتے ہیں کہ آسانی پیدا کریں گے بزنس کرنے کے لیے وہ پورا کریں گے لیکن ہم ہم تب کریں گے جب ہم سب ملکیں اس اپنے پاکستان کو اٹھائیں شکریہ پاکستان زندہ بات